ہلو موسیقی ایسی میڈم کو اور پولیس کمیشنر دونوں کو ایک میمورنم کے ذریعے جو جو بھی یہ یہاں پر سنگ کے نام پر جو ہراشمنٹ کیا جا رہا ہے خواتینوں کو اور جو جس طرح سے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا اس کو پورا میمورنم میں جو درج کر کر شکایت کرنا ہمارا یہ جو مین پہلے فیسٹ سٹپ تھا اس کے بعد صرف احتجاز نہیں اس کے بعد بھی بہت سارے ہم لوگوں نے پلان بنائے ہیں اس پر ہم کو کام کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایو بھائی یہ جو سنگ کا ماملہ ہیں سنگ کا ماملہ جو آپ دیکھتے ہیں کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس طرح سے عورتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے سنگ کے نام پر recovery agent گھروں پر آتے گھروں پر آ کر جو ہے ان کے پاس سے دن بھر ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو انسٹالمنٹ یا مہینے کا بھرنا ہے یا weekly انسٹالمنٹ ہے اور ان سے زیادہ جو گروپ لیڈر ہیتے ہیں ایو میں گروپ لیڈر بناتے ہیں گروپ لیڈر جو ہے سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں میمبرز پر اگر وہ لوگوں کے پاس اگر سمجھ لو week میں اس ہفتے میں یا اس مہینے میں پیسے نہیں رہے تو ان کو ایک دن کی بھی محولت نہیں ملتی گروپ لیڈر مطلب گروپ لیڈر مطلب وہ بھی جو ہے نا سنگ سے پیسے اٹھاتے لیکن ان کو میکرو فیننس والے سنگ والے رہتے ہیں ان کو پورے ان کے اندر ہی جو ہے پندرہ بیس عورتوں کو جو ہے یہ لوگ سنگ سے لون دیتے ہیں تو اس کی وہ گروپ لیڈر کی ذیمہ داری پورے عورتوں کے پاس لیڈی سے رہتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں گروپ لیڈر کیا کرتے ہیں جو بھی لیڈیز وہاں پر لون فیننس سے پیسہ لیتے ہیں ان کا انسٹالمنٹ جمع کر کے دیتے ہیں اب اگر وہ نہیں دیں گے تو سروں کو گھروں پر بھیجتے ہیں جو ریکووری ایجنٹ رہتے ہیں ان کو گھروں پر بھیجتے ہیں تو ہو رہا کیا یہاں پہ معلوم ہے یہ پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ فیننس سے اگر کوئی پیسہ لے رہے یا لون لے رہے تو وہ بھرنا ہے ان کو ٹھیک ہے بھرنا تو ہے ہم یہ نہیں بول رہے ہم یہ نہیں بول رہے عورتوں کو جو بھرنا جو بھرنے کی کیپیسیڈی رکھتے ان کو بھرنا ہے نہیں وہی تو میں بتا رہا ہوں جو ہمارا یہ ایشو پہ ہم ان کے لئے یہ احتجاج کرے تھے جو عورتیں مظلوم ہیں جو پیسہ بھر نہیں سکتی جو ان کی استطاعت نہیں ہے ان کے لئے ہم لوگ ان کے سپورٹ میں ہم لوگ احتجاج کرے تھے ہم نے دیکھا آج آپ نے کمیشن سب کے لئے آج آپ کمیشن سب کمیشن سب کو آپ نے کیا کہا دیکھیں میں مگر آپ کے زبان سے سنا چاہیں گے دیکھیں ہم نے اس احتجاج کی پہل کی لیکن پورا کریڈٹ یہاں پر میں کرابل کر لینا نہیں ہے اس میں all organization کے ذمہ دار موجود تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملت نگر سے نورو دن سنیئے ملت نگر سے نورو دن جو ڈیفیٹیٹ کورپریٹ ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے اور دیگر جو جنتہ پریوار ہے alien بیتول مال سے ہیں WPI سے موبین بھئی ہیں فیروس خان فیروس خان ہیں اور اس کے علاوہ ایسے کئی وہاں پر NGO organization کے ذمہ دار موجود تھے سراشابدی جنتہ پریوار سے ہیں تمام لوگ جو ہے وہاں پر مل کر کام کیے تھے سیتجاج کو خواتینوں کو جوڑنے کا سیتجاج میں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو confusion لوگوں میں ہیں confusion لوگوں میں آج جو ہو رہا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ اتجاج کیوں کرے اور اتجاج کا مقصد کیا تھا کیا اتجاج میں آئی خواتینوں کا سنگ کا پیسہ ماف کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ تھا سنگ کے نام پر جو سیکس ریکٹ چلایا جا رہا پروٹیسٹ اس لیے تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے آر بی آئی کے جو گائیڈیاں سے ان کو جو میکرو فینانس والوں کو یہ لوگ اپنے جو بھی ان کے کسٹمبرز اگر انسٹالمنٹ پے نہیں کرتے تو یہ ان کے گھروں پر جا کر ان کو ہرائشمنٹ نہیں کر سکتے کہ ہرائشمنٹ کس طرح سے ہو رہا وہ سمجھنا ضروری ہے یہ ریکووری ایجنٹ جو ہے عورتوں کے گھروں پر جا رہے ان کے مرد جب کام پہ جاتے نا عورتیں گھروں میں اکیلی رہتے ہیں ویسے ٹیم پہ ان کے گھروں پر تین تین چار چار پانچ پانچ بندے جا کر جو ہے ان کو ہرائشمنٹ کر رہے پیسے دینا جی پیسے اب تم دینا آج تمہارا ڈیٹ ہے دینے کا ہم نہیں جاتے پیسے اگر تم نہیں دے رہے تو کیا بھی کرو لو اور اس طرح سے ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تو ملتے خوبصورے دینا ملتا تمہارا کو پیسہ تمہارا کو سب سمجھانا کیا بھی کرنا لاکھ دینا ہمارے پیسے نہیں دیتے تھا چلو ہمارے ساتھ لوجوں میں ہم دلا دے تمہارا کو پیسے اس طرح سے ان کو ضلیل کیا جا رہا سمجھ رہے اور کئی عورتوں کو جو اینا لوجوں میں لے جایا گیا ہے ہمارے پاس اس کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں عورتیں بول رہے کہ ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ بلکے ٹھیک ہے تو یہ جو حرکتیں ہیں اس کو جو ہے دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر احتجاج کرنا ضروری سمجھا تاکہ ڈی سی میڈم کو اور پولیس کمیشنر کو یہ تمام چیزوں کو بتایا جا سکے ان کو ایکشن لینے پر ہم لوگ ریکویش کرے ہیں یہ تمام میکرو فیننس کے جو کمپنیز کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بلایا جائے کمیشنر آفیس میں ڈی سی آفیس میں ان کو بلا کر ان کو پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے آپ کا اس طرح سے گھروں پر جا کر ان کو پریشان کرنے کا اگر کوئی کسٹم ورز آپ کے پیسہ نہیں بھر رہے تو آپ ان کے خلاف لیگل کاروائی کر سکتے لیگل کاروائی کر سکتے آپ ان کو جو انا نوٹیز بھی سکتے جی آپ کے بات بلکل صحیح ہے مگر جو ہمارے حکوم راہن ہیں یہاں کے جو ایم پی ہیں ایم میلے ہیں ان لوگوں کے پاس آپ لوگوں آپ لوگ کیوں نے گئے میرا ایک سوال ہوئی کڑوا ہے مگر سچ ہے ان لوگ کی جو اوٹ لے کے آگے نا ان کے پاس جا کے اگر کرتے تو نہیں دیکھئے یہ مسئلے میں elected representative کو ہم لوگ as a support جو ہے ان سے ہم مدد مانگ سکتے لیکن آپ کو تو پتا ہے جتنے بھی elected representative ہیں چاہے ایم میلے ہو چاہے ایم پی ہو چاہے کورپریٹرز ہو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کسی کے پاس بھی یہ مہیلہ ہیں جاتی ہیں تو ان کو دھتکارہ جاتا ہے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور میڈل کلاس کی زندگی آپ کو بتا ہے صرف ان کو election میں استعمال کیا جاتا ہے ووڈ بینک کی طرح سو روپے دو سو روپے پانچ سو روپی کی لالاز دو ووڈ خریدو اختیدار میں آو تو ان سے امید ہم نہیں کر سکتے ہاں اگر ہم وہاں پہ جاتے تو بھی وہ لوگ یہی بولتے ہم کو دیکھیں گے میں کمیشنر سے بات کریں گے ہم ڈی سی سے بات کریں گے اس سے بہتہ ہم لوگ کی جو ہے نا تمام non-political organization کو لے کے ہم نے بھی وہ ہی کیا ہے ڈی سی سے کمیشنر سے ہم نے مطالبہ کیا اور ہماری بات انہوں نے اچھے سے سنی ہمارے جو وہاں پر جو demands تھے اس کو خورت اچھے سے ان لوگوں نے سنا ہے ہم لوگوں نے ان کو یہ کہا ہے یہی بتا رہا ہوں ہم لوگوں نے یہ demand کیا ہے یہ سننا آپ کو ضروری ہے آپ تک گلوبرگے میں دو سے تین suicide ہوئے ہیں یہی installments کو لے کر کیونکہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں اگر آپ پیسہ نہیں بھر سکتے تو آپ مر جاؤ کیونکہ ہمارے پاس جو مر جاتے ان کا پیسہ معاف ہوتا یہ بولنے کی وجہ سے mentally disturbed ہوگے کئی عورتیں suicide کر چکی ہیں اور حالی میں دو دن پہلے ایک suicide attempt ہوئے ملت نگر میں جس کو ہمارے جو defeated corporator ہے مائم سے نور بھائی جو social worker ہیں وہ جو ہے نور وقت پہ ان کی team کے ساتھ بھہمانی hospital میں لے جا کر admit کرانے کے بعد ان کی جان بچی ہیں تو یہ ہمارے سامنے موجود ہیں incidents جو ہو خالبہ وں یہ اہد لیں کہ وہ اپنی عورتوں کو سنگ میں نہیں بٹھائیں گے اور عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چھوٹی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش میں بڑی دلدل میں فسرے ہیں ایک سنگ جو ہے ایک بہت بڑا دلدل ہے اس میں عورتوں کا غلط استعمال ہو رہا تو ہماری fight اسی پہ ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے پولیس کمیشنر اور ڈی سی میڈم سے خاص کار عورتوں کو دیا جا رہا اس کو بند کیا جائے اور ساتھ ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ فیلحال جو عورتیں سنگ کا پیسہ لے چکی ہیں ان جو پیسہ لے جاتے کتنا بھر رہے پیسہ یا وہ بھی نہیں پتا ان سرپ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو اتنا پیسہ بھر نا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے جب تک جو گلبر گا میں دو تین لوگوں کی جان چلی گئی ہیں اور جو ابھی جو ایسی ایٹیم ہوا ہے اس کے اوپر پروپر انکوئیری ہونا انکوئیری ہونے کے بعد اس کے پیچھے جو بھی میکرو فیننس کی ذمہ دار ہیں جو ریکو ریجنٹ ہیں یا گروپ لیڈر ہیں ان کے اوپر افیر ہونا کریمنال کیس ہونا اور جیل بھیجنا تب تک بات کی اور ایسے جو دانش مند گلبر گا کہ میں ان سے بھی بات کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پروٹیس کرنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ ضروری میڈم ایم پی اور جو کمرا ہیں انہوں آنکے کر سکتے تھے یہ بھائی یہ بول سکتے کہ ایم پی ایم ایم ملے سے بات ڈی سی اور کمیشنر کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ اتنی بڑی تیداد میں خواتین پریشان ہیں سمجھ رہے آپ اتنی بڑی تیداد میں آپ کو بتا کی ہے ذیمہ داری بنتی جس کا vote لے کر آج جیت کر بیٹھے ہیں اکتدار میں وہ آئیں سامنے آکر میں آپ کے ذریعے بھی ان سے گزارش کرنا چاہوں گا جو بھی ہمارے وہ اس issue میں involved ہوں اور macro finance والوں کے ساتھ وہ بھی administration کے ساتھ مل کر ایک meeting کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو RBI کے guidance ہیں اس کے حساب سے کام کریں آپ اس طرح احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا احتجاج کرنا جمہوری اختیار ہے اور احتجاج کی ذریعے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اتنی تعداد میں خواتین پریشان ہیں آپ اگر وہاں پر دیکھتے ایک پسنل سوال معافی چاہتا ہوں آپ کو کٹ کر اب اس میں ایک پسنل سوال یہ احتجاج کرنے کے بعد کیا خواتین سکون سے بیٹھیں گی بلکل سکون سے بیٹھیں گی کیونکہ دیکھو اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے دیپوٹی ہمارے جو ڈی سی پی سر آیا تھے وہاں پر ڈی سی پی ٹو اور اس کے ساتھ میں خود مل کر مموران دیا میں خود دی سی میڈم سے بات کیا ہوں تو انہوں نے ہم یہ بھروسہ دلایا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی جو سوسائیڈ ہوئے ہیں اس پر بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس پر بھی اپ فائر کیا جائے گا اور جو گروپ لیڈر جو جا گھروں پر دھمک رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیس بک کیا جائیں تو کہیں نہ کہیں اس سے تمام جو سنگ کے میمبر ہیں ان کو ایک رہات ملے گی کہ ان کے گھروں پر آ کر تورچر ہونا بند ہو جائے گا دوسری چیز ہم نے تمام لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تب تک کوئی ایک روپیہ نہیں بھرے گا انویسٹیگیشن ہونا جو لوگ بھی سنگ کے آڑ میں جو سیکس ریکٹ چلا رہے ان کے اوپر کاروائی ہونا جیلوں میں بھیجنا اور جو بھی لوگ گندی گندی گالیاں دی رہے جس کے ویڈیو موجود ہیں جس کے آوڈیو موجود ہیں اور جب تمام خواتینوں کے سٹیٹمنٹ موجود ہیں اس کے آدار پر ان کے اوپر کاروائی ہونا اور جیل میں بھیجنا اس کے بعد ہم پی کرنے لگ دوسری چیز آج کے بعد کسی بھی محیلاؤں کو کسی بھی طرح کا لون نہیں دینا مردوں کو دینا چاہیے نا مرد جب جب کام کرتے بس عورتوں کو لون دینا اس کی بہت بڑی سازیش ہے اس عورتوں کو لون دے کر جو ہے باد میں ہرائشمنٹ کیا جارہا گلت استعمال کیا جارہا اس سے ہم کو ناراز گیا ہے ہمارا مطالبہ بس اتنا ہے کہ عورتوں کو جو لون دیا جارہ وہ بند ہو مردوں کو اگر دینا ہے تو دے سکتے ہم اس میں نہیں روک سکتے ہم کو ٹھیک ہے اللہ آپ کے کام کو جزائے کار دے اور آپ کے ساتھ جو جڑے ہیں جو سارے سنگٹن اور ایک چیز یہ ہے گلبرگ سٹی کے علاوہ ہمارے نیوز کے ذریعے جو ہے تمام لوگوں کی اپیل کو سن کر سیڑم سے واری سے شاہباز سے اور آج پاس کے دیگر تعلقوں سے گاڑیاں خود کی گاڑیاں کر کر جو ہے نیوز آئی تھی تو بہت افسوس ہو رہا ہے بہت شرم کی بات ہے دیکھ کر کی اتنی زیادہ لوگوں میں تکلیف ہیں کہ ان کو ایسا کو سیریس لیں یہاں پر کسی کو کوئی پولٹیکس نہیں کرنا ہے تمام نون پولٹیکل آرگنیزشن کے لوگ اس کے اندر انوال تھے اور یہ خواتین جو ہے جنیون لی بہت زیادہ پریشان ہے یہ اپنی چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرس لیے تھے لیکن آج کئی خواتین وہ یہ نہیں بول رہے کہ ہم نہیں بھریں گے وہ بس یہ بولنا رہتا کہ یہ مہینے میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو لوگ کیا بولتے پتا ہے تمہارے گھر میں مریض بھی ہے تمہارے گھر میں اگر کوئی مرا وائل لاش بھی پڑے بھی ہے تو اس کو وہ پہ رکھ ہمارا انسٹالمنٹ پی کرنا تو تم بھی ان کے ساتھ مر مرنے کے بعد ہمارا معاف ہوتا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عورتوں کو دینے والا لون بند ہونا چاہیے تو ہمیں امید ہے کہ ضرور ان پر ایکشن لیا جائے گا اور اس طرح کہ جو دینے والا بند ہوں گے اور جو بھی میکرو فینانس کے دھمکانے سے ان کے mentally harassment کرنے سے جو خواتین suicide کی ہیں ان پر بھی case ہوگا جو suicide ہوا ہے ملد نگر میں اس basis بھی case ہوگا اور جو mentally disturb کرے ہیں گندی گندی گالیاں دی ہیں وہ recording بھی ہمارے پر موجود ہے اس پر بھی اف فائر ہوگا ہمیں امید ہے police department ہمارا ساتھ دے گا اور ان کے خلاب action لیتے ہوئے تمام کاروائی کی جائے بہت شکریہ ہمارے واسیم بھائی میں بھی administration سے گزاریش کرتا ہوں جیسا آج کا جو protest بہت سارے تعداد میں واسیم بھائی کے ذریعے اور کئی سنگٹن کے ذریعے جو آئے تھے خواتین جو بہت پریشان تھے تو آپ دیکھئے ڈی سی میڈم کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ دیجئے اور اس مسئلے کا جل سے جل حل نکال شکریہ واسیم بہت 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 شکریہ آپ نے اپنا خیمتی وقت دے کر ہم سے اس معاملے میں بات کی ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے بھی کچھ ہمیں مدد ملے انشاءاللہ انشاءاللہ سکتا